موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ ابھی میں مجود ہوں داہی مال کے گاؤں میں اور یہ گوپیس سے آگے والا گاؤں ہے مطلب اگر آپ گلگت سے گوپیس آتے ہیں اور شندور والے روڑ پہ تو یہاں پہ آپ کو یہ داہی مال جو ویلچ ہے یہ دیکھنے کو ملے گا بہت ہی خوبصورت ویلچ ہے یہ داہی مال کی بستی ہے کچھ علاقہ وہاں پہ بھی ہے اور یہ خوبصورت پہاڑ جن کی چوٹیوں پہ آپ کو برخ بھی دکھائے دی رہی ہوگی ابھی آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کو گاؤں کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کون کون سے یہاں پہ پھل پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا بیہیویٹ کیسا ہے یہ روڑ پہ دیکھیں جی یہاں پہ شیپ چل رہے ہیں اور اس طرح ہر طرف یہاں پہ شیپ شیپ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یاک ہوں گے گائے ہوں گی اور گائے بھی چھوٹے چھوٹے کنکی ہوتی ہیں بکریاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اتنے اتنے بڑے بڑے ان کے وال ہیں اور اتنی زیادہ برف میں بھی یہ زندہ رہ لیتے ہیں جبکہ دوسرے کوئی بھی جانور اتنی ہائٹ پہ یا اتنی زیادہ برف میں نہیں رہ سکتے دیکھنے میں بڑے خطرناک سے لگتے ہیں لیکن ان سے زیادہ شریف جانور ہی کوئی نہیں ہے ہمارا مشہور جانوری تو یہ ہے ہاں یا ہمارے علاقے میں نہیں ہوتے اس کے کوش بھی تھوٹا مہنگ ہے کیا ریٹ ہے نہیں نہیں اور یہ ایک یاک نر یاک کتنے کا ہوتا ہے یہ بڑا یاک تغیرے بہت دو اللہ کا ہوتا ہے یہ تو چھوٹے ہیں اچھا اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں بڑا ہوتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کربانی یعنی کہ کرتے ہیں کربانی کوئی تو تھتوہ دے رہے ہیں ان کا نہیں ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تا جنگل میں رہتا ہے جنگلی جانور مانا جاتے ہیں جنگلی جانور مانا جاتے ہیں پچھلے سال میرے خواہ میں لے گئے تھے کربانی کے لیے ہمیں گپالتے ہیں گھروں میں لاتے ہیں ہاں تو پھر تو پالتو ہی ہو گیا ایک طرح گپالتے ہیں جنگل میں ہمارا اپنا نشان ہوتی ہے اس کا اپنا اپنا میرا اپنا آپ کا اپنا سنگو میں مختلف نشان لگا تھا ہم اسی عزے پیش جانا صحیح یہ دریا کے اوپر سے بریج بنایا گیا اور کافی زیادہ ہیل رہا ہے جب اس پر بائک پر چلا رہا ہوں سارا لکڑی سے بنایا گیا اور کیبلز کے تار پہ لگا کے اس کو کھڑا کیا گیا ہے اسلام علیکم اسلام کیسے بھائی جان کیسے بھائی چکتا خیریت سے یہ دیکھیں یہاں پر نالا بنایا جا رہا ہے یہ ریت جو ہوتی ہے یہیں دریاز نکالتے ہیں جو اس میں ریت مکس کرتے ہیں آپ لوگ یہ دریاز نکالتے ہیں اسی لئے تھوڑی موٹی موٹی لگ رہی ہے یہ آپ لوگوں کی دھیاڑی ہوتی ہے نا دن اور یہ کتنی ہوتی ہے ہمارے وہاں پہ مستری تو سکون سے کام کرتے ہیں چھاؤں میں بیٹھ کے یا دوب میں بیٹھے تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی آپ پتھر توڑ کیتنی محنت کر کے اور پھر بھی بارہ سو لیتی ہیں وہاں پہ بلکہ پندرہ سو ہوگی ہے پندرہ سو سولہ سو شہروں میں دیکھیں جی پتھر توڑ توڑ کے انہوں نے یہاں پہ لگانے ہوتے ہیں اتنی زیادہ محنت مشکت بھلا کام ہے پانی لے جانے کے لیے پانی کا نالا بن رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جسے توڑے ہیں آپ اچھا یہ تھوڑا ہے یہ دکھائی گا ذرا عجیب سی قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ کرنڈی ہے ہاں یہ تو جانتے ہیں ہم لوگ یہ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں شکریہ یہ تھوڑے کی بزر سے یہاں پہ پتھروں کو تراش کے یہاں پہ شیپ دے کے یہاں پہ یہ کھالا بنا رہے ہیں جسے نالا بولتے ہیں یہ ان بیڑوں کے لیے یا جو انہوں نے مویشی رکھے ہوتے ہیں بکریاں بغیرہ ان کے لیے یہ یہاں پہ گاس ٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں جیسا کہ چھتوں پہ ان کے جس چھت پہ بھی دیکھیں گا آپ کو گاس دکھائی دے گی یہ دیکھیں یہ پھر جب سردیاں آتی ہیں تو یہاں پہ جب برف ہی برف ہوتی ہے تو یہ گاس یہ خوشک شدہ ان کو کھلا کے زندہ رکھتے ہیں کیونکہ یہاں سے تو کہیں اور لے جا نہیں سکتے یہیں پہ ان کے گھر ہیں یہیں پہ ان کی زمینیں ہیں تو پھر اس اس طریقے سے یہ ان کے جو گاس ہے نا اس کو سٹور کرتے ہیں اور نہ صرف ان کی گاس سٹور کرتے ہیں بلکہ یہ اپنے لیے بھی یہاں پہ فروٹس بغیرہ یا جو مکی مکی ہوتی ہیں نا وہ بھٹے ان کو خوشک کر لیتے ہیں چھتوں پہ رکھ کے اور ان کو بھی پھر پیس کے کھاتے ہیں اور بڑی مشکل سے سردیاں ان کی بہت مشکل سے گزرتی ہیں لکڑیاں کٹ کے بھی سٹاک کی جاتی ہیں اور سردی کی تیاریاں دو ماہ پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ ابھی اکتوبر کا ماہ تو ابھی انہوں نے کافی حد تک تیاری کر لی اور کچھ تیاری جو ہے وہ کرنے والی رہ گئے جو کہ یہ نومبر تک کر لیں گے ابھی یہ سامنے یاک آ رہے ہیں شرمیلہ جانور جو سب سے زیادہ خطرناک لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ شرمیلہ بھی ہے اگر ان کے سامنے کوئی بچہ بھی جائے گا نا تو یہ اس سے بھی ڈر کے بھاگ جائیں گے لیکن ان کو اگر انجان بندہ نوجوان بھی دیکھے گا تو ایک بار ڈر جائے گا کہ یہ کیا بلائے آ گئی ہیں اور یہ بہت بڑی بڑی ہائٹ کے ہوتے ہیں یہ آپ کو ابھی چھوٹے دکھ رہے ہیں یہ اوپر شندور ٹاپ والی سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے قد کے یہ یاک ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے ان کے سر اور عجیب سے دکھنے والے یہ دیکھیں وہیں پہ کھڑے ہو گئے ہمیں دیکھ کے اتنی دور ہی بیسکلی یہ جنگلی جانور ہے نا تو چاہیے یہ پالتو بھی ہو گیا پھر بھی ان کی جو فطرت ہے وہ جنگلیوں والی ہے ویڈیوز ہاں ہاں ویڈیوز بنائی آپ کی بھی بنائیں ویڈیو یا ہمارے ساتھ چلو گے تو ہمیں پتا چلے گا نا ایسے ہمیں کیا بتا کون سی گلی کہاں پہ جاتی ہے مطلب برات کب تھی کل برات ہے برات سمجھتے ہیں ان کو اردو تھوڑی تھوڑی آتی مجھے لگتا ہے کون سی کلاس میں پڑتے ہو پانچی اور تم سکول یہیں پہ آپ کا یہاں کہیں اور جاتے ہو اچھا اچھا بھائی آپ لوگوں کو برات کا بھی نہیں پتا برات کسے بولتے ہیں دولے کا مطلب نہیں سمجھتے ہو یار دولے کو کیا بولیں گے بھلا بھانی یہ کیا ہے وہ سکول ہے آپ لوگوں کا وہ یہاں پہ یلو کلر کی وہ پینٹ پینٹ کیا ہوا ہے ہاں وہ سکول صحیح اچھی جگہ ہے یار ویسے یہاں پہ کس قسم کی فسل کاشت کرتے ہو آپ لوگ ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کیا ہوگاتے ہیں اچھا مکی اور گھوم گندم ہاں گندم گندم کو گھوم کو بولتے ہیں ہاں گھوم آپ لوگ کی زبان کا نام کیا ہے اشنا اشنا شنا شنا اچھا مرد ہاں اچھا مرد اچھا مرد اچھا مرد اچھا مرد اچھا مرد بستیوں کی زبان ہیں اسلام علیکم یہاں پہ فسل کون سی کاشت کرتے ہیں آپ لوگ یہ مکہ ہوتے ہیں گھوم ہوتے ہیں بس یہ دو فسلیں ہوتی ہیں اور سال میں ایک دفعہ کاشت ہوتی ہے یہ کاشت کرتے ہیں یہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں یہ کسے بولتے ہیں یہ دوسرا پنجاب کے نہیں ہوتے ہیں وہ یہاں پر کاشت ہوتے ہیں اچھا 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 ہوتے ہیں جو ہم سمجھ گئے گندم کی طرح ہوتا ہے اس کے اوپر چھلکا چپکا ہی رہتا ہے وہ جو کہتے ہیں ہم اور ابھی تو میرے خیال سے سارے پھل یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں ختم ان لوگوں کو اردو کی بہت کم سمجھاتی ہے مطلب حوالے دے دے کے بتانا سمجھانا پڑتا ہے کئی سارے الفاظ ہیں جن کو نہیں سمجھتے تو ایک دوسرے سے کمیونکیشن کرنے میں تھوڑی یہاں پہ ہمیں دکت ہو رہی ہے اور یہ ساری ان کے نام مطلب کھیت ہیں جہاں پہ فیلال تو ابھی حل چلے ہوں ہیں اور کھانا کھائیں گے نہیں کھانا نہیں کھائیں گے بس یہ جس گھر شادی ہو رہی ہے یہ آپ کا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے اچھا ان کا گھر ہے جہاں در شادی ہو رہی ہے لیکن بارات بارات بھی آپ نہیں سمجھتے دولہ بھی نہیں سمجھتے ہاں دولہن بناتے پہلا دیں ایک ہوتی ہے دولہن ایک ہوتا ہے دولہ آج دولہن ہے کل دولہ ہے اچھا کل دولہ ہے صحیح یہ جو لڑکے ہیں انہی کا گھر تھا یہ ہمیں دعوت دے رہے تھے تو ابھی جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے کھا کے پھر آگے نکلیں گے ہاں یہ آپ لوگوں کے یہاں پہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے علاقوں میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ پینیاں بناتے ہیں سمجھ رہے ہو میرے خیال سے تمہیں مردو کم سمجھتے ہو ہاں ہاں چلے یہاں پہ باہری بیٹھ جاتے ہیں میرے خیال سے اندر آپ کی لیڈیز ہوں گی صحیح اندر اندر وہاں وہاں بی بیٹے ہیں آج 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 یہ تھا یہ رہبار وہاں تھا یہاں بہت بہت اچھی دعوتیں اڑائی اندر انہوں نے ہماری کافی مہمان نوازی کی ابھی واپس آگے اندر ویڈیو بنانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا ایک تو یہ کیمرے کو جب آن کرتے ہیں تو ٹی 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 آواز تو اس وجہ سے نا میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے اندر گیا اور موقع ہی نہیں ملا کب کیمرے کو بند کروں اتنی لمبی ریکارڈنگ کرتے گیا میں اور جب دیکھا کہ وہ گئے ہیں باہر بچے بیٹھے ہیں تو جلدی سے میں نے کیمرے کو بند کیا یہ اچھا بھی میرے پاس ہے یہاں کسالن بنا ہوا تھا اور ساتھ میں چاول تھے روٹیاں تھی تو چائے پی کافی مہمان نوازی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پی آپ سٹے کر لیں ہم نے کہا نہیں ہم نے آگے جانا ہے بہت مہربانی آپ لوگوں کی شکریہ بچے لے کے چلے گئے اور ہم بھی ایسے ہم بھی چلے گئے ہم نے بھی انکار نہیں کیا ابھی چلتے ہیں جی باپس کے پی اکنے donde جاغ یا szے پیäng ہوا ہوں آپ کے پی اچھے پی descuberem ہےیں چلتے ہیں سرے پی � ib m skip نہیں نہیں بس ہؤر욱 شکریہ ابھی بچے تھی ایدر بھی ہیں درگل گد میں رہتے ہیں طا ہیا تاہی ابھی ابھی دائتہ تھا بچے ایدر بنچے میںаю تھوڑا دیتا تھا ابھی کہہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بچے زندگی رہی فکر کا بچہ ہم کبھی ڈیڑے ایا guys یہ چھوٹے دکان ہیں ادھر نا ہے بات ہے ادھر ادھر ہمارے گا رہے ہیں ادھر سے میں بھی اوپر درخم نہیں ہے آپ انہوں کو دیتا میں ادھر آپ انہوں کو دیکھا تھا تو پھر آپ انہوں نے کیا خزمت کروں خدا حافظ خدا حافظ جہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں دہی مل سے کیا بول رہے تھے اس کا نام نہیں نہیں دہہمل دہہہ Dynamic کے پتہ نہیں کیا بولے جا رہے تھے اصل لافظ جو ہے دہیمل ہے ہم نہ جانے پٹہ نہیں دہاantasر کیا بولے جا رہے تھے یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں آپ نے ابھی دیکھا ہی تو جو بھی ہمیں بندہ ملا نہں کھانے کی دعوت دی رہا ہے کوئی چائے کی دعوت دے رہے تو بہت ہی خلوص سے پیش آتے ہیں یہاں کے لوگ اگر آپ کا کبھی بھی اس علاقے میں آنا ہو تو آپ اس بستی کو ضرور وزٹ کریں بہت ہی مہمان نواز اور اچھے لوگ ہیں یہاں پہ ابھی ہم یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں یاسین ویلی کے طرف جاتے ہوئے رات ہو جائے گی تو پھر آپ سے ملیں گے کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی